پی ٹی آئی بلے کے نشان سے محروم سپریم کورٹ نے بلے کا نشان دینے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا کہا الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا پی ٹی آئی انکرہ پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے انکرہ پارٹی انتخابات کے خلاف کئی شکایات محصول ہوئیں پی ٹی آئی کے چودہ ممبران کی شکایات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پی شاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی درخواست ناقابل سمات تھی پی شاور ہائی کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں زیرے التواب مقدمے کے بارے میں نہیں بتایا گیا پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان بیرسٹو علی زفر نے کہا سپریم کورٹ نے بلا پی ٹی آئی سے چھین لیا تاریخ اس فیصلے پر فیصلے کرے گی فیلحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدوار اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی بطور جماعت قائم ہے زور و شور سے الیکشن لڑے گی بیرسٹو گوھر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تھا مقبول ترین جماعت کو تقنیقی بنیاد پر نکالا گیا ووٹرز کا بنیادی حق چھینہ گیا عدالتی فیصلے کے بعد جی آئی روز کی جانب سے امیدواروں کو انتخابی نشانات ایلوٹ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں ایک سو انیس امیدواروں کو نشانات جاری اینے چھالی سے شویب شاہین کو انتخابی نشانت جوتا ایلوٹ مصطفین کازمی کو پیراشوٹ مل گیا اینے سنتالیس میں مصطفیٰ نواز کوکر کو کلوک خواجہ سرا امیدوار کو سبز ملچ ایلوٹ پی ٹی آئی کے علی بخاری اینے اٹھالیس میں پیراشوٹ کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اینے دو سو اٹھارہ حیدر آباد سے پی ٹی آئی امیدوار محرم علی کو بوتل اینے دو سو انیس سے امیدوار ڈاکٹر مستنصر کو دنگبے کا نشان مل گیا اینے دو سو بیس سے پی ٹی آئی امیدوار فیصل مغل چی شرٹ کے نشان پر میدان میں اتریں گے اینے بہتر پسرور سے ایک پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر امجد باجوا کو انتخابی نشان کلوک الارٹ کیا گیا دانیال عزیز کو پریشر کو کر خیبر پختونخواہ پنجاب اور سنگ کے میدانی علاقے دھون کی لپیٹ میں موٹروے ایم وان پر پشاور سے سوابی تک نو اینٹری ایم ٹو لاہور سے پنڈی بھٹیاں اسلام آباد سے کوٹ مومی تک بند ایم ٹری فیسپور سے درخانہ ایم فور پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک بند ایم فائیو پر روہڑی سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں شہری سیال کوٹ لاہور موٹروے ایم الیون بھی استعمال نہیں کر سکتے ایم فورٹین پر کھڑپا کھڑپا سے دادو خیل تک نو اینٹری دھون کے باعث سوات ایکسپریس جبکہ پیپلز پارٹی کا آج بلوچستان اور سنگ میں سیاسی پاور شو بلاول بھٹو دیرہ مراد جمالی اور خیرپور میں جلسہ ایام سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا دیرہ مراد جمالی میں خطاب دوپہر دو بجے شیریول خیرپور میں شام چار بجے بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے دونوں مقامات پر جلسے کے لیے تیاریاں جاری ہیں پیپلز پارٹی کا آج بلوچستان اور سنگ میں سیاسی پاور شو بلاول بھٹو دیرہ مراد جمالی اور خیرپور میں جلسہ ایام سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا ڈیرہ مراد جمالی میں خطاب دوپہر دو بجے ہوگا جبکہ خیرپور میں شام چار بجے بلاول بھٹو جلسہ عام سے خطاب کریں گے دونوں مقامات پر جلسے کے لیے تیاریاں جاری ہیں آج پیپلز پارٹی دو جگہ پر اپنا پاور شو کرے گی پیپلز پارٹی کا بلوچستان اور سندھ میں سیاسی پاور شو کرنے کا پلین بلاول بھٹو ڈیرہ مراد جمالی اور خیرپور میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا ڈیرہ مراد جمالی میں خطاب دوپہر دو بجے ہوگا خیرپور میں شام چار بجے ہوگا دونوں مقامات پر جلسے کے لیے تیاریاں جاری